بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے محزت خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علیہ خیزر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں جبریل علیہ السلام کو دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو خوش تباہ اور خوشادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندو اور غم پر دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو جبریل علیہ السلام نے خوش خبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو عزت اور دولت اور جمعیت خاطر کی دلیل ہے اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور بعض طبیت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کو کچھ دیا ہے تو توبہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تو جبریل ہے تو یہ دلیل ہے کہ مراد پائے گا اور با امانت اور با دیانت مشہور ہوگا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں